جو بھگوان شری رام کا نام لے کے کسی کا قتل کرتے ہیں میں انہیں ہندو ماننے کو تیان نہیں اور مجھے لگتا ہے نہ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہندووں کا اپنان یہ ایک وچار دھارہ کا مسئلہ ہے یہ ایک نوپر شرمہ کا اور کسی راجہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک آئیڈیلوجی کا مسئلہ تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے تو اگر تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے تو آچار پرموت کشنم بھی اس کا حصہ ہم کسی دوسرے انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری آستھا کا سمبان کرے تو پھر ہمیں ان کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا بھی سمبان کیا ہے ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کیا ایک دوسرے کی آستھا کا سمبان کیا اس دیش میں جہاں ہندو علم اٹھاتے ہوں اس دیش میں جہاں حضرت امام حسین کے لیے ہندو محلائیں روتی ہوں اور جو اللہ اکبر کا نام لے کر کے یا پیغمبر کی بات کر کے کسی دوسرے مذہب کا گلہ کاٹتے ہیں میں انہیں مسلمان ماننے کو تیارہ کروں کہ ہندو کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی توہین ہو اس وقت ملک میں جو موجودہ حالات ہیں ان کو لے کر ہمارے ساتھ باتچیت کرنے کے لیے آچارے پرمود کرشنن جی موجود ہیں جو کی کانگریس کے بڑے نیتا ہے سینئر لیڈر ہے پرمود کرشنن جی سب سے پہلے آپ سے دو تین باتیں ہیں جو جاننی ہیں مجھے اس وقت ایک تازہ مدہ جو کل رات سے شروع ہوا ہے پہلے تو نپور شرما کا معاملہ سامنے آیا تھا اور اس کے بعد اب بھارتی جنتہ پارٹی کے تلنگانہ کے ایک بی جے پی ایمیلے نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کی ہے حالانکہ ان کو ارسٹ کر لیا گیا ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ بی جے پی کے لوگ کیا اسی طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پھر یہ کوئی ایک نیا طریقہ نکلا ہے کہ مقدسات کی توہین کی جائے اور اس کے بعد بھاونہ آہاتھ ہو دیکھیں اس طرح کی کسی بھی بات کو اس طرح کی کسی بھی بیانات کو میں بلکل سرے سے خارج کرتا ہوں میں اس کی مذہب مت کرتا ہوں اور ہر اس انسان کو کرنی چاہیے جو آستھاوان ہے جو صدھاوان ہے جو عقیدے والے لوگ ہیں جو اپنے اپنے دھرم میں آستھا رکھتے ہیں ان سب کو اس کی نندہ کرنی چاہیے کیونکہ یہ سوال صدھا وشواس اور آستھا کا ہے میرا بہت اچھا تمہارا بہت خراب تمہارا بہت اچھا میرا بہت یہ سب ان چیزوں سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہے اور عیشور کی ارادنا آپ کیسے بھی کرو پرماتما کی پوجہ کیسے بھی کرو سوپر والے کی عبادت کیسے بھی کرو آپ کے راستے الگ ہو سکتے ہیں آپ کے الفاظ الگ ہو سکتے ہیں آپ کی بھاشا الگ ہو سکتی ہے آپ کے شبد الگ ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہے تو اگر ہم کسی دوسرے انسان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری آستھا کا سمبان کرے تو پھر ہمیں ان کے عقیدے کا احترام کرنا چاہیے اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہم یہ بلکل چاہیں گے کہ ہم آپ کے اور آپ ہمارے دونوں کے یقین کا دونوں کی صدح کا سمبان کریں جو اس دیش میں ہماری روایت بھی ہے ہمارا کلچر بھی ہے ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کی بھاوناؤں کا بھی سمبان کیا ہے ایک دوسرے کے عقیدے کا احترام کیا ایک دوسرے کی آستھا کا سمبان کیا ہے لیکن کچھ دنوں سے یہ ایسا مجھے لگتا ہے کہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں یہ اس دیش کا بیڑا گرک کرنے کو تل گئی ہیں اس دیش کو یہ برباد کرنا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے فائدے کے لیے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا فائدہ ہو جائے ہم حکومت میں رہیں دیش رہے نہ رہے جبکہ ان بیوقوفوں کو کوئی یہ سمجھائے کہ دیش ہے ملک ہے تب ہی سیاست ہے لیکن کیا ایسا ہو سکتا تھا کہ اگر نپور شرما والے وقت پر نپور شرما پر روک لگ جاتی اور نپور شرما پر کارروائی ہو جاتی جیسا کہ آپ جیسے تمام لوگ اور اس کے علاوہ سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ مسلمان طبقہ لگتار کہتا رہا کہ نپور شرما نے جو بیان دیا ہے اس پر کارروائی ہونی چاہیے لیکن آج تک وہ آزاد ہیں تو اب کیا یہ انمان لگایا جائے اس بات سے کہ نپور شرما کے اوپر سزا نہ ہونا کارروائی نہ ہونا یہ یہاں تک لے آیا کہ آج اتنا بڑا اور بھدہ بیان دے ڈالا بیجے بی نیتہ نے نہیں میں ایسا نہیں مانتا یہ ایک وچار دھارا کا مسئلہ ہے یہ ایک نپور شرما کا اور کسی راجہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ ایک آئیڈیلوجی کا مسئلہ ہے یہ کونسی آئیڈیلوجی ہے یہ ایک آئیڈیلوجی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ دھرم کے نام پر ڈیویجن ہو جائے تو جب دھرم کے نام پر ڈیویجن ہو جائے گا تو آپ اپنے آپ اکثریت کے نیتہ بن جائیں گے تو سوال ہے لیکن میں اس کے خلاف ہوں کیونکہ میں ایسا مانتا ہوں کہ اگر اکثریت کے لوگ اقلیت کے لوگوں کی توہین کرنے کو اپنا دھرم مانتے تو پھر ہندوستان میں یہ اس طرح کی پارٹیاں پچاس سال ساٹھ سال پہلے سے ہی حکومت میں آگئی ہوتی تو صاف صاف میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو کبھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کی توہین ہو اور مجھے لگتا ہے نہ کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ ہندووں کا اپمان ہو کیونکہ دونوں ہی دھرم دونوں ہی دھرم اور دونوں ہی دھرموں کے دھرم گروہ زیادہ تر اس خیال کے ہیں کہ بھئی ہمارا جو وشواس ہے وہ ہمیں اچھا لگتا ہے آپ کا وشواس آپ کو اچھا لگتا ہے اسی کے لیے شاید ہمارے یہاں بھی شاستروں میں کہا گیا ہے تو یہ وصدہیو کٹمکم جو کہا گیا ہے وہ اسی لیے کہا گیا ہے کہ پوری دنیا ایک پریوار ہے پرماتمہ ایک ہے ہم سب اس کے ہیں وہ ہمارا ہے وصدہیو کٹمکم یعنی پوری دنیا کٹم ہے ایک پریوار ہے اور اسی لیے شاید اسلام کے حوالے سے بھی دیکھیں تو اس میں بھی یہ کہا گیا ہے تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے تو اگر تمام مخلوق اللہ کا کنبا ہے تو آچار پرموت کشنم بھی اس کا حصہ ہے اور اگر پوری دنیا ایک پریوار ہے تو پھر باقی لوگ بھی اس پریوار کے حصہ ہیں مگر یہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے وفات کے لیے اپنے سیاسی فائدے کے لیے یہ نرنتر مسلسل کوشش کرتے رہتے ہیں مستقل کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ڈیویجن ہو ڈیویجن ہو آج جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ ایسا ماحول ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے تو یہ ایک بہت زیادہ چنتا جنک بات ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں محمد رفیق گانے گاتے ہیں کہ بڑی دیر بھائی ندلالا تیری راہ تکیں برجپالا من تڑپت ہری درشن کو آج ہے نا جہاں اب رگبی سہائی یا ان کا نام میں بھول رہا ہوں جہاں بسم اللہ خان شہنائی بجاتے ہوں جہاں رس خان نے کرشن کے گیت لکھے ہوں ہے نا اور جہاں تمام ایسی بہت مثالیں ہیں تو اس دیش میں جہاں یہ وشبندوت اور وسودہب کٹمکم کا ادھو گھوش ہوا ہو اس دیش میں جہاں ہندو علم اٹھاتے ہوں اس دیش میں جہاں حضرت امام حسین کے لیے ہندو محلائیں روتی ہوں تو اس دیش میں یہ نفرت کی سیاست اچھی نہیں ہے مجھے لگا یہ چلے گی بھی نہیں زیادہ دن نہیں چلے گی کیونکہ نفرت کا دور زیادہ دک نہیں سکتا ایک آخری سوال آ چاہ رہے جی آپ سے لینا چاہوں گا راجستان کو لے کر کیونکہ آپ کانگریس کے نیتہ ہیں اس لیے سوال آپ سے بنتا ہے ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس میں باقاعدہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ ہم نے پانچ مارے ہیں اور انہوں نے تو ہمارا ایک ہی مارا ہے ان لوگوں کے اوپر کیا ہو رہا ہے اور راجستان کے حالات لگاتار کیوں بگڑ رہے ہیں گہلوت سرکار آخیت کر کیا رہی ہے دیکھو جو بھگوان شری رام کا نام لے کے کسی کا قتل کرتے ہیں میں انہیں ہندو ماننے کو تیار نہیں اور جو اللہ اکبر کا نام لے کر کے یا پیغمبر کی بات کر کے کسی دوسرے مذہب کا گلہ کاٹتے ہیں میں انہیں مسلمان ماننے کو تیار نہیں کیونکہ اچھا ہندو اور اچھا مسلمان ہونے کے لیے ایک شرط ہے کہ ایک اچھا انسان بنو جو اچھا انسان نہیں ہو سکتا وہ نہ ہندو ہو سکتا نہ مسلمان ہو سکتا یہی پیغمبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نصیحتیں ہیں حدیثیں بھری پڑی ہیں اور یہی میرے خیال سے مریادہ پرشت بھگوان شری رام کا سندیش ہے شکریہ آچارے جی بات چیت کرنے کے لیے آئین این چینل سے ہمارے ساتھ آچارے پرمود کرشنن جی موجود تھے انہوں نے صاف لفظوں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر کوئی اللہ اکبر کہہ کر کسی کا گلہ کاٹتا ہے تو وہ مسلمان نہیں ہیں اور کوئی جی شری رام کہہ کر کسی کو مار دیتا ہے تو وہ ہندو نہیں ہے